مجھے اسی بات کی تو حیرت ہو رہی ہے کہ میرے آنے سے پہلے وہ اسکر صرف وہ چکر ہو گیا کیونکہ نہ تو میں پولیس والا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہاتھی آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص اس کھر میں داخل ہو گیا اس کا عرادہ جوری نہیں تو اس کا مقصد کچھ اور تھا یہ یہ گوٹھی ہے نا یا کوئی اور اس کی دل میں جو پانس جب رہی ہے نا اس سے تو میں جانتی ہی کیا مطلب کہ تمہیں چھیننا چاہتی ہے ہم سے تو چھین لو بی بی تم پہلے یہ کونسا ہمارے ساتھ ہے انہوں نے اچھا کیا گے انہوں نے میری تلاشیں لے لی اور اسی وقت بات کیلئے رو گئی موسیقی 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 اور اب سندگی بھر مجھ پر شک کیا جاتا موسیقی جو تو لگتا ہے کہ شاید وہ زنوالی بھاد کا بدلہ دے ہیں بھا بھی موسیقی جس دن کا کونسی بات پہ لڑھائی ہوتی تم دونوں کی بشمہ آرے نہیں نہیں اس نے تو ایسے ہی بات کر دی تھی کہ بھابی دفتر میں افسر لگی ہوئی ہے تو شاید چاہتی نہیں ہے کہ بھائی کی ترقی ہو تو بھائی بدلہ ہی لینے پہ اترائی اتنی سی بات کا دل میں کھوٹ ہو تو آگ لگتی ہے ہرنا انسان ہس کے ہی ٹال دیتا بات ختم کرنی ہو تو موسیقی موسیقی کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے ماہیر پہ جھوٹا الزام لگایا ہے آپ نے جھوٹا الزام ہی لگایا ہے ماہیر پر میں نے اسے خود اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا آئیما وہ سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں گیا ہو مگر رنگ تو آپ کے پاس سے ہی ملی تھی بھابی ہاں لیکن کو رنگ وہ رنگ بھابی مجھ آپ سے یہ امید نہیں تھی کیا بنا سوچے سمجھے بنا اپنی سائیڈ چیک کئے کسی پہ بھی انزام لگا دیں گی کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ آپ کی چیزیں میں نے آپ کو سمحال کر واپس دیئے تو کیا کل آپ مجھے بھی چھوٹ بنا دیں گے میں دل سے آپ کی عزت کرتی تھی روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تھا آپ سے مگر آج احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی یہ آپ کو سمجھنے پہ شاید ہم یہ جو کچھ بھی کہتی تھی بلکل ٹھیک کہتی تھی ٹھیک ہو تم ٹھیک ہوoline کھانا ہے یہ بہت اچھا بنایا ہے تم نے بنایا ہے نہیں سردمہ باجی نے بنایا ہے اچھا اور یہ رمشا کھانا کیوں نہیں کھا رہے وہ سو گئی ہے وہ اتنی جلدی آپ کو تو پتہ ہے نا وہ موڈی ہے موڈی بھی ہے اور مجھ سے ناراض بھی بہت ہوگی خالہ نے رمشا اور مہنور کو اپنے لاڑ پیار سے بہت بگاڑ دی ہے میں شکایت نہیں کروں ماں باپ تو ایسی ہی ہوتے ہیں پیار میں اپنے بچوں کی ہر زد کو پورا کرتے ہیں مگر تم اپنی بہنوں کی طرح بلکل نہیں اسی لیے دبانے اپنی ساری زندگی تمہارے نام لگتی ہیں نہ تم میں زد نہ ہی آنا اور نہ ہی بچ منا چھوٹے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی ہمیشہ بڑی اولاد کے حصے میں مہ باپ کے مسائل تکلیفیں آتی ہیں میرے ساتھ ایسا کچھ پہ نہیں ہوا اببو نے اتنی جلدی شادی کر دی اور مشتہ رہی ہوں اسے شادی کر کے ہرگز نہیں میں تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا جس نے نہ کہ میری جھولی کو خوشیوں سے بھرا اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنوں کی تکلیفوں کو بھی اپنا لیا اپنا فرض سمجھ کے کیا ہے مانے ساتھ کچھ کوشش کی ہے کہ اپنا فرض ادا کر سکو خیر میں سوچ رہا تھا کہ تم چلما سے کل کہنا خالہ کے رون کو خالی کر دیں آپ امی کا کمرا خالی کیوں کھروانا چاہتے ہیں بس وہ علماریوں کے حد تک ہی مچا رہا تھا کہ ان کے جو استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ کشی غریب کو دے دیں خالہ کوئی دھوا ملے گی تو کلیات سے کروا دیں 2 3 5 55 چاہتے ہیں penn پھراز, میں نے آج تک زندگی میں کبھی جوپ نہیں بولا. اس کے لئے چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے کتنی تکلیف کیوں نہ اٹھانے پڑے ہمیشہ سچ کا ساتھی ہے آپ کو ایسا کیوں لگ رہے کہ میں ماہیر پر جھوٹا الزام لگاؤں گی کیا میں آپ کو جھوٹی لگتی ہیں آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو مجھ پر بہت اعتبار ہے بہت یقین ہے کیا ہوا اس اعتبار کا اس بھروسے کا اتنی جلدی آپ کا مجھ سے بھروسے مجھے یقین ہے آپ بھر بھروسہ بھی ہے پر ہمیشہ رہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں رہے میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے ماہیر کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا میں ماہیر پر جھوٹا الزام کیوں لگاؤں گی کیا میری اس سے کوئی دشمنی ہے میں ایسا کیوں کروں گی فراز ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ماہیر کمرے میں آیا تھا یقینا مگر انگوٹی تو نہیں تھی نا اس کے پاس اگر آپ ایک بار ڈرور کو ٹھیک طرح سے چیک کر لیتی تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی ماہیر مانتا کیوں نہیں یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ وہ میرے کمرے سے نکلا تھا آپ بھی تو نہیں مان رہی ہیں آپ نے اب تک اپنی غلطی نہیں مانی ہے میری غلطی ماہنور دیکھیں میں میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو ایک ہی بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے فراز کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دو الگ الگ باتوں کو جوڑ رہے ہیں اس بات کا اس بات سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ بہت ہی جذباتی ہیں آپ صرف اپنی بات منوانا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں کبھی کبھی دوسرے کا موقف بھی جاننے کی کوشش کیا کریں اب باقی جہاں تک یہ شکایت رہی نہ آپ کی کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہیں تو کیا یہ میرا یقین نہیں تھا کہ جب آپ نے ماہیر پر الزام لگایا تو میں نے اس کا کمرہ اس کی جے بے اس کی ہر چیز میں نے چیک کی صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اس پر الزام لگایا تھا اور میں نے آپ سے کچھ کہا بھی نہیں چپ چاپ اپنی امی کی باتیں بھی سن لیں آپ کے شکوے شکایتیں بھی میں نے سنے بلکل خاموشی کے ساتھ ہے ہے نا اور کیا جاتی ہیں مجھ سے کیا کروں میرے ساتھ وہ لے گیا تو نے سوچا نہیں اب ہوں کریں گے کیا دل توڑ کے میرا تجھ کو ملا ہے کیا دل توڑ کے میرا سنما با جی جی ریبا با جی آئی جی اس میں امی کی ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ساپ کی گاڑی میں رکھواتے ہیں ٹھیکن اور ہاں امی کے چور بھی ضروری ڈاکومنٹ سومو مجھے دے دی جائے گا جی ہسا کھلان کو دے دوں گی ٹھیکن بلکہ میں آپ کے ساتھ ہی چکا ٹھیکن رمشان چی کل جو کچھ بھی ہوا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ہر آئندہ سے تم مہنور سے بھی نہیں ملو گی ٹھیک ہے میں ہم سے نہیں ملو گی لیکن یوں اس طرح جھگڑا کر کے ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دینا کیا یہ اچھی بات ہے یہ سب مہنور کی وجہ سے ہو رہا ہے اس نے بہت زیادتی کی ہے اگر وہ معافی نہیں مانگے گی تو میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی آپی کل میں اور فراز بھائی مہنور آپی کو یہی تو سمجھا رہے تھے اسی بات کے بارے میں تو بات کر رہے تھے ہم لیکن آپ آپ نے ہماری ایک بات نہیں سنی اور آپ الٹا نراز ہو گئی اگنی کے بعد ہم تینوں بہنی تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم لوگی اس طرح جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں کہ تو کیا ہوگا چھوڑنا تو مہنور چاہ رہی ہے اس لیے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے لیکن میں صاف کہہ رہی ہوں رب شاہ اگر اس نے اس بات کو یہیں ختم نہ کیا میرے شوہر سے اگر معافی نہ مانگی تو میں اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اور میں یہی سمجھوں گی کہ میری ایک ہی بہن ہے یہ بات تم اس سے بتا دینا நரையாத் مہیر جی بابی مہیر دیکھو کل جو بھی ہوا وہ ابھی کل جو ہوا اسے بھول جائے اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ جانبوچ کر کیا مجھے نیچہ دکھانے کے لئے میری رنگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی بھی تھی تم نے چھپکے سورینگ اٹھا کے میری ڈرال میں اندر تک چھپا کر رکھی تاکہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں ابھی کسم سے آپ تو بہت چلا کے فورن سمجھ گئی کیسے کیا ملے گا تمہیں یہ سب کھر کے ہوں تم میرے دیوے ہو میرا تم سے ایک رشتہ ہے میں نے کبھی بھی تمہارے کسی مسلے میں انٹرفیر نہیں کیا تم یہ سب کھر رہے ہو نا کیونکہ میں نے تمہیں رمشا سے دور رہنے کے لئے کہا تم چاہتے ہو کہ میری انسلٹ اور گھرواروں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گھر میں جو میرا مقام ہے وہ میں خود ہوں میں نے رمشا سے بھی کہہ دیا تو میں رمشا سے دور رہنا ہوگا تم اس کے لئے ٹھیک نہیں ہوں بابی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس حف کرنے سے رمشا روک جائے گی ہر کس نہیں وہ میرے پیچھے آئی ہے اس کے پیچھے تو نہیں گیا کبھی سٹیڈی کے بہانے کبھی لیکچر میں ہلپ میں کیا کروں میں نے اسے سمجھا دیا رمشا اب تم سے دور رہی تمہارے پیچھے نہیں بھاگے گی اچھا اور وہ رک گئی تو میں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ساری گھٹیاں ہرکتے کرنے سے میں ڈر جاؤں گی ایسا بالکل نہیں ہے میں اگر چاہوں نا تو تمہاری ساری سچائی فراز کے سامنے تمہاری سمیسٹر کی فیس اور تمہاری سمیسٹر کی فیس نکلواتے ہوں تمہاری سمیسٹر کی فیس پڑھ رہے ہوں اور اس کے بات پھر رمشا اس سے مہنگے مہنگے گفت لیتے آپ تو اس پر کونسی بڑی بات ہے کلواتے ہیں کلواتے ہیں کیونکہ میں ان کی سیڈی میں ہلپ کرتا ہوں ماہر تھوڑا خیال کرو تمہاری سمیسٹر کی فیس کیلیے فراز پر ایک برڈن ہوتا ہے تمہاری فیس کی وجہ سے مہنت کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور تم تم کیا امی کو سب کچھ باتیں پتا ہے اگر وہ چاہتی تو فراز بھے کو بتا ساتی تھی اور ہاں میرے اور فراز بھے کے معاملے میں انٹرفیر کرنے کے آپ کو کوئی صورت نہیں کیونکہ میں آپ کے معاملے میں انٹرفیر نہیں کرتا ہوں اوکے اور ہی بات فیس کی فاسے کو نہیں دینا تو نہ دے میں ان سے پاکٹ مانی دے دوں گا اور پریش آپ کے لئے بھی تر یہ ہی ہوگا کہ آپ ان سب معاملوں سے دورا ہم خیلی ٹھیک ٹھیک، ٹھیک آرور، ابھی تک آفیس کیوں نہیں نہیں ہلو، آرور، آپ ابھی تک آفیس کی ہیں؟ پیاز، میں آج آفیس ہوتا ہوں گی میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں ضروری کام؟ کونسا کام؟ اب آپ جا کر رہے ہیں؟ میں پولیس ٹیشن جا رہی ہوں ریپورٹ کرنے کے لیے کس کی ریپورٹ کرنے جا رہی ہیں؟ سکلین بھائی کی کیا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں میں اب سے پھر بات کرتی ہوں اے، مانور، میری بات؟ سنو کرنا کیا چا رہی ہوں؟ یہ میری امی کی بلیڈ ٹیس کی ریپورٹ ہے اور یہ ان میڈیسن کا لیپ ٹیسٹ ہے جو وہ استعمال کریں تھی ان دونوں سے صاف صاف ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک ہی زہر شامل تھا اس بارے میں میری امی کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو اسپلین کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ امی کو انیشلی زہر دیا گیا تھا آپ کے خیال میں یہ زہر کس نے دیا ہوا؟ میرے بہنوئی نے کیونکہ ہمیشہ دوائیاں وہ ہی لایا کرتے تھے دوائیاں بہنوئی لے کر آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی آپ لوگوں کی تو بی بی کیا ضرورت ہے اسے زہر دینے کی؟ ان کے سوا یہ کام کوئی اور کرنے ہی سکتا سبوت کیا ہے؟ سبوت یہ ہے یہ ریپورٹس میں نے آپ کو دی ہیں بی بی آپ کی رپورٹ ہم کیسے لکھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی والدہ کی موت کی وجہ ڈیش سارٹیفیکٹ میں آٹا ٹیک لکھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ قتل وغیرہ نہیں ہوا مگر قتل کرنے کی سازش تو کی گئی آنے؟ کیا اس بات پر زہر دینے والے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن بندے کے خلاف کوئی سبوت بھی تو ہو دیکھیں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے دوا ہمیشہ سکلین بھائی ہی لاتے تھے اور مجھے شک ہے کہ انہوں نے ہی امی کو زہر دیا میں کچھ نہیں جانتی آپ میری رپورٹ لکھیں اور جلد از جلد سکلین بھائی کو گرفتار کر کے ان سے انویسٹیگیشن کریں سپیکٹر صاحب کیا آپ کی نظر میں کسی کو زہر دینا کوئی جرم نہیں ہے؟ جرم ہے بالکل جرم ہے مگر آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں یا پھر میں آپ کے کسی سینئر کو اپروچ کریں آپ سینئر کو انوالب کریں یا جونئر کو یہ کام میرا ہی ہے اور کرنا تو مجھے ہی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کے کیس میں چان نہیں ہے پھر بھی آپ کی دل کی تسلی کے لیے پکڑ لیتے ہیں بندے کو تفتیش کرنے کے لیے مجھے چاہ dinero کو اس کے لیے یا گھر ہوگی یا گھر آنے کے لیے کوئی مکسوس ٹائم ہو ستا نہیں میرے مطلب بھی ہمیں مطلب آپ نے صبح بولا تھا آپ کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں تو مجھے لگا شاید آپ تھوڑا لیٹ آئیں گے ہاں ضروری کام تو تھا مگر گھر کے کام بھی ضروری ہے نا ایک تو یہ کم مخت بتا نہیں کہاں رہ گیا ہے ہاں کھا ہوں تم میں کھر رہ گئے ہوں بیٹ کر رہا ہوں تمہارا پس ٹھیک ہے جلدی آؤ مرے ساتھ اب اپنے نہیں کون آرہا ہے کونٹریکٹر کا بلا ہے ہاں نے ٹھیکے دار کو میں سوچا تھا گر کی باونڈری بالکل پر کروانا تاکہ دوبار آپ کی دیوار پھان کے اندر نہ سکھ اور باہر جو توڑ فوڑوئی ہے تھوڑی بہت وہ بھی ریپیر ہو جائے اور 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 کیا تھوڑی بہت مینٹیننس وگارہ کروانی ہے آپ دیکھو نا سالوں سے کروانا ہے کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی آپ نے یہاں پہ رہنے ہی ہے تمہا نے سوچا کہ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے مرے خال سے آگے میں دیکھا تھا وہ سکلین بھائی بھار پولیس آگئی آپ کا پوچھ رہی ہے سکلین آپ کی کا نام ہے جی میں ہی سکلین ہوں کیا کہنا آپ کو آپ کو ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلنا پڑے گا سکلین صاحب پولیس ٹیشن لیکن کیوں کیا قصور ہے میرا آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسی لئے ہم آپ کو عرص کرنے آئے ہیں کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے کس نے کروائی ہے آپ ہی کیسا علی مانور بی بی نے کیا مانور نے اس نے میرے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے مگر مگر کیوں ان کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو زہر آپ نے دیا ہے چوٹ بول رہی ہے وہ میرے شوہر پہ پاگل ہو گئی ہے وہ میرے شوہر نے میری ماں کا ہمیشہ بہت خیال رکھا ہے یہ ان کو زہر دے ہی نہیں سکتے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں انسپیکٹر صاحب میں بلکل بے قصور ہوں یہ جو الزام آپ بتا رہے ہیں بلکل بے بنیاد ہے میں تو سالوں سے اپنی ساس کے لئے دوائیاں لے کے آتا رہا ہوں اور مانور کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے کہ ان دوائیوں میں زہر موجود تھا دیکھیں سکلین صاحب یہ سب باتیں آپ عدالت میں کیجئے گا اس پر بحث اور جرہ وہیں پڑ ہوگی ہمارا کام صرف ملزم پکڑنا ہے اگر آپ تاؤن کریں گے تو مہرمانی ہوگی ورنہ مجبورا ہمیں فورد استعمال کرنی پڑے گی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نہیں آپ میرے شوہر کو نہیں لے جا سکتے یہ بے گناہ ہے ماری با ایک بی باس سنو باس سنو تمہیں یقین ہے نہ کہ میں بے قصور ہوں اور یہ چو الزام مانور نے مجھ پہ لگایا بے بنیاد ہے ہاں مجھے یقین ہے تو بس 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 اگر تمہیں میری بے گناہی پہ یقین ہے پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں اور کتنا گرے گی مارور اس کے للابہ اور کیا کر سکتی ہے وہ یہ سکتی ہے پریشان ماتو پریشان ماتو سب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فلحال جو جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے مات پریشان چلو بڑھاو موسیقا 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 ایک شکی بنیاد پر آپ نے اپنے بینوئی کو اریسٹ کروا دیا میں آپ سے اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس کا نتیجہ جانتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا آپ آپ نے وہ قبول کرنا ہوگا مانی آگل مانی آگل مانی آگل مانی آگل مہدور کیا ہوگیا آپ کو آپ ماملے کو مزید کامپلیکیٹیٹیٹ کیوں بنا رہی ہیں میں میں اس ماملے کو کامپلیکیٹیٹیٹ بنا رہی بلکہ اس مسلے کا سب سے آسان اور سمپل حل تو یہی ہے مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے سا گلین بھائی سے ڈائریکٹ جھگڑا کر لیا مجھے تو اسی وقت جا کر پولیس میں کمپلین کر دینی چاہیے تھی نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ صرف ایک شک کی بنیاد پر آپ نے اپنے بہنوی کے خلاف ایفائر درج کروا دی ثبوت ہے میرے پاس کیا ثبوت ہے مجھے دکھائے مجھے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں سکلین کو میڈیسن میں زہر ملاتے ہوئے دکھایا گیا یا کوئی آئی ویٹنس کچھ تو ہوگا ناپ کے پاس دکھائیں مجھے محنور وہ ریپورٹس کافی نہیں ہیں اسے مجھرم ثابت کرنے کے لیے آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں آپ صرف اپنی زد پر ہڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کے جو کونسیکونسز ہوں گے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں رہی ہیں سکلین چھوٹ جائے گا کیونکہ وہ ثبوت کافی نہیں ہیں اسے مجھرم ثابت کرنے کے لیے اور وہ آپ کا صرف دشپن بنے گا اس کے بعد آپ کی اپنی بہنیں آپ کا بورا کہیں گی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گی وہ چھوڑ دیں گی آپ اکیلی رہ جائیں گی آپ کیا آپ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیں گے نہیں میں تو ہوں ناپ کے ساتھ لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی دونوں بہنوں کو چھوڑ کر مطمئن اور خوش رہ سکتی ہیں اسپیشلی رمشا کو چھوڑ سکتی ہیں آپ نے ایک بار پھر جذباتی فیصلہ لے لیا گا آپ نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا اس بار جو ہونا تھا اب ہو چکا اور میرا فیصلہ نہیں بدلے گا ہمیشہ امی مجھے روک لے دی تھی اور چپ کروا دی تھی امی سکلین بھائی کی ڈھال تھی لیکن سکلین بھائی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی وہ ڈھار گوا دی اور انہیں اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یا اللہ سکلین کو پولیس پکڑ کے لے گئی ماں نور تمہاری اتنی حمد کہ تم نے گھر پہ پولیس ہی پھیج دی ہیلو تم مر کیوں نہیں جاتی تم مر کیوں نہیں جاتی ہی بھابی آپ اپنی بہن کو بد دعائیں دے رہی ہیں تم جیسی بہنیں بد دعائیں کی ہی مستحق ہے تم نے گھر پر پولیس پہج دی امی کے گھر پر پولیس پہج دی وہ بھی سکلین کو پکڑنے کے لیے تمہیں شرم نہیں آئی کسی شرم کی بات ہے اس گھر کے داماد کو پولیس لے گئی ہری باپی سکلین بھائی نہیں امی کو ایک لاوز مانکہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میرے شوہر پر السام لگاتے ہوئے تم بہت بچتا ہوگی تمہیں اس بات کی سزا ملے گی ہری باپی پلیس آپ میری بات سنیں بہی سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات اور ایک بات کان کھول کر سن لو مانور مر گئی تم بات سے میرے لیے میرے شوہر کا دشمن میرا دشمن اگر سکلین کو کچھ بھی ہوا تمہیں ساری زندگی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی سمجھی تمہیں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اگر سمجھے تمہارے ساتھ جیسے موسیقی 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 کیا رہا تھا میں آپ سہمی دیکھیں نتیجہ آپ کیا اچھا لگ آپ کو اپنی بہن کو روتا سچتا ہوا دیکھ کر دل بے سکون نہیں ہوا بہن کو تڑپتا ہوا دیکھ کر یمی یمی بھی اسی طرح تڑپی ہوں گی پھر وہی بات محنور آپ ایک ہی بات بار بار دھرائی جا رہی ہیں تو اور کیا کروں میں کیا جاتے آپ باپ کیا کروں میں یہ ریپورٹس پھاڑ کر پھینک دوں سب کچھ بھول جاؤں جو کچھ میری امی کے ساتھ ہوا سب بھول جاؤں کیونہوں نے میری امی کو زہر دیکھ کر مال دیا نہیں 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 معاف کر سکتی میں سکلین بھائی کو اور نہیں یہ بات کبھی بھول سکتی انہیں ان کے خیئے کی سزا مل کر رہے گی کبھی معاف نہیں کروں گی انہیں ٹھیک کر لینا آپ نے اپنے دل کی مل گیا سکون آپ کا ایک شکی بنیاد پر آپ نے اپنے بہنوئی کو اریس کروا دیا میں آپ سے اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس کا نتیزہ جانتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا آپ نے وہ قبول کرنا ہوگا اچھا تو دوائی آپ نے کس فارمیسی سے کھری دی تھی انسپیکٹر صاحب ایسے تو خاص یاد نہیں ہیں البتہ کافی ساری فارمیسی سے جہاں سے ان کے لیے میڈیسنز لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈاکٹر کا علاج ان کی میڈیسنز ان کے گھر کی گروسی تک میں نے کی کافی سالوں تک اور اگر مجھے ان کو مارنا ہی ہوتا تو کسی کھانے پینے کی چیز میں ان کے لیے ظاہر ملاتے تاکہ میڈیسن کے سرم وہ ٹیسٹ نہ ہو سکے چلے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کیلئے کر دی اور آپ کی سالی نے اپنی اب ہم کل آپ کو عدالت لے کر جائیں گے وہاں جج کے سامنے آپ لوگ اپنی اپنی بات کہہ دی جیگا پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کی قسمت سدیکھ سکلین ساپ کو لک اپ میں لے جاؤں ارے آپ میری بات سنے دیکھیں ایک منٹ آپ انہیں ایسے لک اپ میں نہیں لے جا سکتے ہیں سکلٹر صاحب آپ کی تعریف میں سکلین ساپ کو لائر ہوں اور میرے پاس ان کی زمانت کے پیپرز ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہاں اس میں ایک کوپی آپ کے لیے بھی ہے چیگے سکلین ساپ آپ جا سکتے ہیں سکلین ساپ اگلے اختیام عدالت میں اپنا موقف اور سبوت جمع کروا دیں گے میں جانتا ہوں کہ یہ کیس پہلی پریشی پہ ہی خارج ہو جائے گا سکلین 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 سکتے ہیں کافی جلدی زمانت ہو بھی بس ہے میں نے کہ میں اندر بھی نہیں گیا اور پوراں بھار بھی آگیا پیچاری عریبہ کو تو رونے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس کنڈیشن میں باپر گھر نہیں جانا چاہیے اگر میں گھر جلدی چلا جاؤں گا تو عریبہ ساں در رو نہیں سکے گی اور اس کے دل میں مانور کے لیے نسرت نہیں پیدا ہو تو گھر نہیں جاتا پارٹی کرتا ہوں واو ست پارٹی تو بانتی ہے ہاں پارٹی کروں تمہیں موسیقی پانی بھیلہ. 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 Pانی بھیلہ. کوئی بات ہے تم فریشان لگ رہی ہو ماہیر ہے مہنور اپی اور سکلین بھائی کا جھگڑا ہو گیا اور اتنا بڑا جھگڑا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی بات اس سے یہ کہ میں کچھ میں سمجھ نہیں آرہوں اور گھر کا محول اتنا ویرڈ ہو چکا ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اپی نے بات ہی ایسے کی اب ان کی اس بات پر لڑائی ہونا تو بنتی ہے اور میں میں تو بس ان دونوں کے بیچ میں فسکے رہ گئی ہوں اور کیا ایک تو بھابی کا دیماغ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا جب چاہتی ہیں مو اٹھا کے کسی پہ بھی الزام لگا دیتی اب کل کی بات دیکھو مجھ پہ چوری کا الزام لگا دی ہے کہ میں نے ان کی رنگ چلائی ہے اور ہوا کیا ان کے پاس سے لکھ لی شکر ہے اگر ایسا ہو جاتا سچ موش میں تو بھائی کا سامنہ کیسے کرتا اپنے گھر والوں کو وہ کیسے دکھاتا میرے عزت بجھ لی ہے مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ آپ بھی بغیر ثبوت کے کسی پنزانگ لگا کیسے سکتی آخر پتہ نہیں بہت ہی انٹیلیجن سمجھتا تھا ملوانے سویسٹکیرٹس سمجھتا تھا لیکن ایسی ارکتے ہیں تمہیں یاد ہے نا اچھے طریقے سے کیونکل سمجھتا تھا میں نے ماما کو فرس کیا تھا ہاں امشا اوہ ایسی نوانے میں ہم سکتو ہیں اس وقت سے وہ مصر دشوانے نہیں کریں ہیں اسی وقت سے وہ میرا اچھا نہیں سوچ دوئی ربان امشا آپ میرے دل میں تمہارے لئے اس ورحانی فرنگ نید تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پسند کرتا ہوں چپی میں تمہارے بارے میں سوچ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو چپی میں تم سے دوستیں کی تھی مرے سچ تو یہ کہ میں اب تم سے مرحبت کرنے لگا ہوں تو میں چاہنے لگا لیکن ڈرڈ لگتا ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب جان کے بھابی کا کیا ریاکشن تو میں آپ پہ کی سکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی زندگی کے سارے جیسیجنز فرق لے سکتے ہیں مجھے ہر چیز ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے وہ اپنی لائف اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو میں بھی تو گزار سکتی ہو نا ٹین اپنی بات پہ ایک کہہ میں رہنا اللہ ستانے بے میرا ساتھ ہے مجھے آپ پہ کرنے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا ساتھ کا ویڈی چھوڑ ہوں ہمارے ساتھ چھوڑ ہوں مجھے آپ میرا ساتھ میرا ساتھ میرا ساتھ میرا ساتھ اس کھانے میں کیا پکانا ہے مجھے نہیں پتے اچھا کام کرو تم آنٹی سے پوچھ لو میں جب تک فراز کو پانی دے دیتی ہوں آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتی مجھے 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 ام ام آنٹی تمہیں تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رات کا کھانا میں خود ہی بنا لوں گی تم کسی کام کو آتھ مت لگاؤ جاؤ جا کر اپنے کمبرے میں آرام کرو اور سنو آئندہ ہم سب کے اوپر جھوٹے الزام لگانے سے قرائز کرنا آنٹی میرا یقین کریں میں سچ خیاری ہوں میں نے خود اس دن ماہیر کو اپنے کمبرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا دیکھ رہا ہو فراز تو دیکھ لو گھر آتے پھر شروع ہو گئی جی جبکہ اسی دل اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا آنٹی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا میں نے ماہیر کو دیکھا تھا ہاں ہاں چلو مان لے ارے مان لے ہم سب جھوٹے ہیں ایک تو ہی سچی انسان اس دنیا میں مانا گنوں مانا گنوں